موسیقی محنت کر کے وہ ویڈیوز بنائے ہیں اسپیشلی ارچ وگرہ کی پوجہ کے لئے میں اس کو مورتی پوجہ نہیں بولوں گا کیونکہ مورتی پوجہ اور ارچ وگرہ کے پوجہ میں فرق ہوتا ہے مورتی آپ کسی کی بھی بنا سکتے ہیں مورتی آپ بنا سکتے ہیں جانوروں کی منشیوں کی کسی بھی بنا سکتے ہیں آج سال تو جگہ جگہ ایسی مورتی آپ بنی ہیں جن کے سر پہ آپ دیکھتے ہیں پکشی آکے اپنا کام کرتے ہیں اور جگہ جگہ بنی ہیں مورتی اور چرچ کی مورتی بنی رہتی ہیں کالپنک مورتی گریکز کی کالپنک مورتی رومنس کی کالپنک مورتی تو مورتی ہر جگہ ہوتی ہے وہ سرے کی مورتی جو کی ویدیک انشتان کی دورہ نہیں بنی ان کی آپ پوجہ نہیں کر سکتے لیکن دیوی دیرتاؤں کی مورتیوں کی پوجہ کر سکتے اب اس کو میں آپ کو بینفٹ بتاتا ہوں تو بھاگوات پران میں بھاگوان کرشن بولتے ہیں اس طرح ویدیمان ہو لیکن وہ اننے پریم سے اگر وہ میری پوجہ کرتے ہیں تو میں انہیں بھکتوں میں سرششت مانتا ہوں آت کے لئے بھی چلا ہوا ہے لوگ بھکت بلاتے ہیں مسلمان اور عیسائی لوگ کہ آپ بھکت ہیں ارے بھاگوان کا بھکت ہونا بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے تو ہم تو بھکت ہے میں بھی بھکت ہوں بھاگوان کا بھکت ہوں تو بھکت تو ہونا بہت اچھی بات ہے تو جو ایسا بھولے اس کو بھولے تم بھی بن جاؤ نہیں تو رستہ نہ پو ایسا بھول سکتے ہیں مہمین بھولتے ہیں نا ہٹا ساون کی گھٹا ایسا بھولتے ہیں لوگ ڈائلوگ چلتا ہے انیوے تو ملنگم مد بھکت جن درشنس پرشنار چنم پریچاریا ستی پربگر کرمان کیتنم یہاں پہ بھول رہے ہیں ارچ وگرہ کے روپ میں مہمان کرشن بھول رہے ہیں عدو کو گیارویں سکند کا بھاگوط پران کے گیارویں چپٹر کا شلوک چونتیس سے لے کے اکتالیس تھا یہ بیرو پڑھے گا مطلنگ ارچ وگرہ کے روپ میں جگت میں میرا پاکٹیا میرے بھکت درشن سپرش ارچنم پریچاریا ستی مہمان کی پرارتنا ہے پراو نمسکار کرم انو کیرتنم دیانتر مہمہ گان مت کتھا میرے ویشے میں کتھا ہے شرونے سنتے ہیں وید شردہ یہ بتا رہے ہیں مت انو دھیانم سدھی میرا دھیان کرتے ہوئے ادھان کو بتا رہے ہیں مطلعہ بھاگوان کرشن بول رہا ہے ادھان کو کہ ارچ وگرہ کی پوجہ ہمارے منشو کے لئے نرداریت ہے اس کے پہلے وہ بولتے ہیں کہ اگر آپ مند میں دھیان نہیں کر سکتے ارچ وگرہ کی سیوا کریے اسی سکنے بولتے ہیں یہ ہو گیا بھاوت پران سے اب ہم چلتے ہیں دوسرے پرانوں میں کیونکہ آج میں آپ کو بتانے میں جا رہا ہوں کس طرح آپ اپنے گھر میں وشنو کی مورتی بنا سکتے ہیں بھاگوان وشنو کی میں سب ہی دیوتاؤں کا کور کروں گا لنگ کیسے بنا سکتے ہیں شیو جی کا شیو جی کے ارادنہ کیسے کر سکتے ہیں سور دیو کا پرتیمہ کیسے بنائے نو گرہ کیسے بنائے وہ میں سب آپ کو بتاؤں گا وہ میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ بہت جگہ لوگ میں دیکھ رہا ہوں اور میں تنتر کی اوپر بھی بات کروں گا آپ سے فیچر میں کیونکہ تنتر کے بارے میں لوگ بلکل سمجھتے نہیں ہیں اور جگہ جگہ من و بھانتی پہنتی ہے لیکن شاستروں میں کیا لکھا ہوا ہے that is more important وہ سمجھا جلوری ہے شاستروں میں کیا لکھا ہوا ہے تو کبھی کبھی تنتر اور منتر اور ارچ بگرہ پوجہ اس کے وشہ میں confusion create کیا جاتا ہے بہت سارے organization سے بولتے ہیں ہم مورتی پوجہ وشواس نہیں کرتے بالکل نہیں کرنا چھئے کسی سادارا منشوے کی مورتی کی پوجہ نہیں کرنی چاہیے چاہے کتنے بڑا نت ہو کوئی بھی پکشی کے مورتی کی پوجہ نہیں کی جاتی ہے کوئی جانور کی مورتی کی پوجہ نہیں کی جاتی ہے لیکن ارچ بگرہ تھوڑا الگ ہے وہ دیوتا جو آپ کے اوپر شاسن کر رہے ہیں اور جو آپ کی ساہتہ کر رہے ہیں ان کو ارچ بگرہ بولا جاتا ہے کیونکہ وہ وشنو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شیو جی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس لئے ان کو مورتی نہیں مانا جاتا گنیش جی کو مورتی نہیں مانا جاتا گنیش جی کا ارچ بگرہ ہے شیو جی کا شیو لنگ کو آپ میری جگنہ جی بیٹھے ہوئے ہیں شیو شیو لنگ بھی ہے تو شیو جی کے شیو لنگ کو مورتی نہیں مانا جاتا ارچ بگرہ ہے اس کو بنانے کا ایک طریقہ ہے کی کس طرح اس کو بنایاتے ہیں اور اس کو کس طرح بڑا سپیسیفک میجرمنٹ سے آپ شاک ہو جائیں گے انفرمیشن دیکھیں کیونکہ ساگران آپ معلوم نہیں ہے اس سوڈے سے نوٹس بھی بنا سکتے تو تھوڑا میں دیمینشن سکریر کر دوں انگل جو ہوتا ہے ایک انگل وہ ہوتا ہے ون فورت ثری فورت آف ان انچ چار انگل کیا ہو گیا تین انچ چار انگل ہو گیا تین انچ اگر بارہ انگل بولا تو کتنا ہو گیا نو انچ تو نو انچ تو اس طرح آپ کلکولیشن کو دھیان رکھیے گا جو انہوں بتا رہا ہوں تو اب وشنو کی مورتی گھر میں کیسے بنائے جائے جنور گھر میں بنائیے اور چیک بھی کریے جب بھی آپ لائے گھر میں مورتی تو یہ سوت گز سوامی کو پوچھا رشیون ہے نامی شارلے میں اور یہ مت سے پران سا انفرمیشن ہے تو مت سے پران کو پوچھا کس طرح ہم بشنو کی مورتی کو گھر میں ستاپیت کیا جائے لوگ بولتے ہیں کہ گھر میں مورتی نہیں ہونی چاہیے نہیں پرتیک گھر میں مورتی ہونی چاہیے پرتیک گھر میں صرف مندر میں نہیں ہونا چاہیے وہ برامی کلچر ہے برامی جیسے اسکون والے بولتے ہیں کی مندر کی جیسے گھر کے اندر ارچو اگر ستاپیت ہونی چاہیے مورتی میں مندر گرلہ شب نکل گیا ارچو اگر جیسے ہمارے گھر میں پوچھا ہوتی جگنات بلدی سبت رکھی اور یہاں پر گھر میں ہر جگے جہاں جائیں گے ہم ملیں گے تو بھاگوان بشنو دیویتار 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 چاہ نکیر تنم بھکتی مکتی پردم یسمان نا یل دو کے چو بیدھ دے تو ادھر آپ کو بشنو کی مورتی اگر آپ رکھتے ہیں تو کریا یوگ کیا 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 تین لکشن ہوتے ہیں تپ سواد یشرب پنی دان تپ سواد یشرب آپ کریا یوگ کمپلیٹ ہوتا ہے تو گھر میں پوجا کرتے ہیں اور آپ منتر جب کرتے ہیں بھگوان کی قطع کرتے ہیں لینا سنتے ہیں بھگوان کی ارچو اگرہ کے سامنے بیٹھ کے تو اس کو بولا جاتا ہے کہ وہ آپ کریا یوگ میں لیں تو کریا کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ارچو اگرہ کے ساپیت ہونا بہت جنوری ہے اچھا اس میں الگ آپ اپشنز بھی ہیں جیسے کہ آپ من میں یا بھکتوں کا سنگ کر کے تو بھکتوں کے سنگ کو جیسے کوئی بھکتی میں لگا ہے اس کا سنگ کر کے اس کو ہائیس منا جاتا ہے بھانوان جی بہت سارے دیوتاؤ نے بہت سارے جو منوش ہیں راکش گند انہوں نے صرف سنگ بھکتوں کا سنگ کر کے سدھی پرابط کری مطلب ویکنٹ کو چلے گئے سدھی کا واسف کرت ہوتا ہے جن مرط جراب یادی کے چکر سے بہار نکل کر آپ ویکنٹ پہنچ جائیں اس کو سدھی بولتے تو جیسے گیا جو ریجن ہے وہ صداشرم ہے جس کو لوگ ڈھونڈتے رہتے ہیں میں دس بار بول چکا اپنی پسکر میں لکھ چکا ہوں کہ صداشرم جیسے 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 دکھ دوشہ میں در شرم تو شروع کرتے ہیں کی تو انگل کا میں نے بتا دیا انگل کا ماب کیا ہوتا ہے 3 4 of an inch inch 3 4 باغ ماذا آپ کلکولیٹ کر لیجائے کتنا ہوتا ہے 0.66 inch is something like that 4 انگل is 3 inch approximately approximately okay تو یہاں پہ انگل کے حساب سے بات کروں گا میپ سے انگل کے حساب صحیح بات کروں گا آپ سے تو پرتما کا روپ شانت ہو جیسے بھگوان رام کا ابھی بھگوان رام کے ارچو اگر کی ستھا اپنا اید دی ہمیں پڑا شانت روپ ہے مسکرات ہو سا ہے بہت ہی سندر ہے اور ہاتھ میں شنک چکر گدہ پڑم دھار اُن کا اس سر اس کا سر چھتر کی سمان گول گلہ شنک کی سمان ہونا چاہیے آنکھ سندر اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں آپ ناسی کا اونچی کان سی پی سری درش جیسے کان شل شل ہوتا ہے اس کی سمان ہونا چاہیے کان بھجائے وشال اور ارو پرشانت چڑھا اتار والے ہونے چاہیے مطلب ہاتھ جو ہوتے ہیں ڈیل ڈال والے ہونے چاہیے سٹرونگ دکھنے چاہیے وشنو کے اور تو کہیں پر آپ اس کو آٹھ تو وشنو محمد کی پرتما کہیں پر آٹھ انگ بھجاؤ والی ہوتی ہے اور کہیں چار بھجاؤ والی گرہ کو اپنے گھر میں دو بھجاؤ والی پروہ دوارہ ستھاپت کرانی چاہیے کسی پروہ کو بھلا کر سکتے ہم مندر ہوتے ہیں اس لئے مندروں میں بھی جانا چاہیے گھر پہ بھی ہونے چاہیے تو آپ گھر میں آنے کا واپس آنے کا پروتسان ملے گا کہیں میں آرہا تھاکور جی کے لئے آرہا گھر میں سب دیتا کو کروں گا میں جس میں آپ کے شرد آپ گھر میں ثابت کر اشت بھج مورتی میں آیود وں کے کرم کو سنیے کی کس طرح بنتے ہیں آشت مورتی میں داہینی اور بھگوان شہری کے داہینی اور کے چار ہاتھوں میں نیچے سے اوپر خڑگ گدا بان کمل اور بائیں ہاتھ میں نیچے سے اوپر دھنوش ڈھال شنک اور چکر اگر آپ اشت بھجی وشنو کی مورتی بنا رہے ہیں گھر وشنو کی بھوان کی ارچ بگرہ بنا رہے ہیں تو اس کو یہ کرنا چاہیے اب چطر بھج مورتی میں اگر آپ کو سفردی چاہیے گھر کے اندر تو وشنو کی پرتبہ میں داہینی اور داہینی اور کے دونوں ہاتھوں میں نیچے سے اوپر گدہ اور پدم اور بھائیں اور شنک اور چکر اگر آپ گھر میں سفردی چاہیے اور اگر کرشن کی مورتی بنا رہے ہیں کرشن کو دونوں ہاتھوں میں رکھتے ہیں تو بھائیں ہاتھ میں گدہ ٹھیک بانی گئی بھائیں ہاتھ داہینی ہاتھ میں شنک اور چکر کے انصار آپ اوپر نیچے رکھ سکتے ہیں اور وشن بھائیوان کے دونوں چڑھنوں کے مدے میں بیچے پرتوی کی مورتی ارچ اگرہ اس کو رکھئے اور داہینی اور پرانام کرتے ہوئے گرور کی مورتی کی ساپنا کرنی چاہیے بائیں اور ہاتھ میں کمل لیوے سندر مکھ والی لکشم دیوی کی ساپنا کرنی چاہیے اور کلیان کامی پورش کو آگے بھی ساپیت کر سکتے ہیں بہت سارے مندیروں میں گرور آگے کی طرف ساپیت ہوتے بشن کی اور دیکھتے ہوئے اور پرتیما کے دونوں ہاتھ میں کمل لیوے شری اور پوشتی کی مورتی بھی بنانا چاہیے شری مطلب لکشمی دیوی کہے روپے پوشتی بھی لکشمی دیوی کہے روپے ان کے بھی عبر چوکرہ رکھ سکتے ہیں اور پرتیما کے اوپر ودیہ دھروں سے چترید گولا کار تورن کا نیرمان کنا چاہیے پرتیما پرتیما ہو اور ستی کرتے ہو بڑے بڑے دیوگن سامنے کھڑے ہو تو دیوگن کو بھی ساتھ میں لگائیے تو وشنو کی پوشتی دیو تاہوں کے ساتھ کی جاتی ہے اور وشنو کی پرتیما اور پرتیما کی پیٹی کا وستار پرتیما مار سے تریانش سے نرمت ہو تو جو بھی اس کا جہاں پر بن رہا ہے اس کا تین گنا بڑا ہو چوڑا بیس ہو جس پر بنے ہو اور دیو دانہ اور کندروں کی پرتیما ہوتی ہے وہ نو تال پر ایمان کی ہونی چاہیے نو تال اور تال کے کلکوشن بھی آپ کو بتا دیتا تو تال جو ہوتا ہے کی کتنی پرتیما کتنی اونچی نیچی تو اس لئے ماپ ویوران ہونا چاہیے تو جاری کے بیتر سے سوری کی جو اڑتا دھول اسے ہوتا ایک ہوتا ہے تری سرینو جو کند جو ہوتا ہے اڑتا ہے تو اس کے آٹھ تری سرینو کے ایک بالا گروہ ہوتا ہے اس کے آٹھ گنے بڑے آکار سے ایک یوکہ ہوتی ہے یوکہ کا ایک لاغ ہوتا ہے آٹھ لیو کا ایک انگل ہوتا ہے تو اپنے انگل کی پرمان سے بارہ انگل بارہ انگل کا مکھ اور مکھ کے پرمان ساری دیوتا کے باقی انگل کی آپ تلنا کر سکتے ہیں تو آپ سون سونے پتھر سے بنا سکتے دیو دارو سے بنا سکتے پیتل بنا سکتے کان سا مش کان سا مش شب کاشٹوں سے بڑی پرش ست مانی گئی ہے تو کسی بھی مکش سے بنا سکتے ریزن تھوڑا ایوائیڈ کریے گا اور گرستوں کے گھر میں انگوٹوں کے ایک پر ستھاپت کرنی چاہیے کیونکہ اس تو انگوٹوں کے تو گھروں میں آٹھ انگول کا بنا سکتے آٹھ یا دس انگول کے بارہ انگول کا موردی بنا سکتے آپ لیکن دیو مندروں میں سولہ تک میکس لیمیٹ ہے سولہ تک اس سے بڑا بہا پر بھی نہیں اور ات مد اور جس طرح آپ سامر تھے اتنے ایسا بنا سکتے ہیں اور مندر کے پر بھاگت ہو اسے آٹھ بھاگت دیں اور اس کے ایک بھاگ چھوڑ کے شیش دو بھاگوں سے پتیمہ انوائیں تاکہ ان دو بھاگوں کی سنکیہ کو تین بھاگوں بھاگت کر دیں تو اس اس کے سامرے پیٹھی کا ہونی چھوڑ جہاں پہ بیٹھ ہیں تو پتیمہ کے اگر آپ نو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو چار انگل میں گریوہ ایک بھاگ کے دو آخری دیں انگل اس کے نیچے کے ایک بھاگ میں نابی وہ گہرائے وستار میں ایک انگل کی بولی اور نابی کے نیچے کے بھاگ میں لنک دو بھاگوں میں وستار ارو چار انگل میں گھٹنے دو بھاگ سے جانگ اور چار انگل کے پیر تو اس پر مورتی کا سر چودہ انگل کا بننا چاہیے اور اس مورتی کی اچھائی بتائی گئی ہے اس کی مٹائی بھی آپ سن سکتے مٹائی میں لالات کی چوڑائی چار انگل ناسی کا چار انگل داڑی کی دو انگل ہوت کی دو انگل اور لالات کا وستار ہات انگل اور دونوں بھاگوں کو بھی اتنے نہیں بنانا چھئے بھاگوں کی ریکھا آدھے انگل کی ہو آدھے انگل کی اس کے بیچ میں دھنو شاکار ہو اور دونوں چھوڑوں پر اگر بھاگ میں اٹھے ہو 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 بناو سندر ہونی چاہیے اور سمتل ہونی چاہیے سدھے ہاتھ سے بنائے آنکھوں کی لمبائی دو انگل چوڑائی ایک انگل اس کے مد بھاگ میں اچھی رکھ تاب اور شب رکھ س یک پتلیا ہونی چاہیے اور اور پانچ گونی درشتی بنانے چاہیے تارکہ کے آدھے بھاگ سے درشتی بنانے چاہیے دیکھ رہے تو اور دونوں بہوں کے مد میں دو انگل کا انتر رکھ چاہیے ناسکہ کا مول بھاگ ایک انگل میں رہے اس کے نیچے کے اور جھکی ناسکہ کے اگر بھاگ اور دونوں پتلوں کو بنانا چاہیے تاکہ دیکھیں ساف دیکھیں آپ کو ناسکہ کے پتلوں کے چھدر آدھے انگل کے کپول دو انگل کے اور کانوں کے مول بھاگ تک وستر تھوڑی کا اگر بھاگ ایک انگل میں اور وستر دو انگل میں ہونا چاہیے آدھے انگل میں بھاگ کی ریکھا ہونی چاہیے جو پرانالی کے سمان ہو اور نیچے اور اوپر کے ہوت آدھے آدھے انگل کے ہوں ہوت کی موڑائی اور اسی پرکار ناسکہ کے دونوں پٹ نشپاو ماپ سے بنائے جائیں ہوت کے بغل میں مک کا کونہ اور نیتر جوتی دونوں سمان آکار کے ہوں اور کان کے مول سے چھ انگل دور پر بنائے دونوں کانوں کی بناوٹ بہو کے سمان ہوں اور ان کی اچھائی چار انگل کے ہو کانوں کے پارش بھاگ دو انگل کے ہو ان کا وستار ایک انگل کا ہو دونوں کانوں کے اوپر مستق کا وستار بار انگل کا ہونا چاہیے اور لالات کے پیچھے آدھا بھاگ اٹھار انگل کا ہے اس کے مستق کا وستار چھتی سنگل ہوتا ہے پورا افسر کیش سمو کا وستار بیالی سنگل کا ہے کیش وں برمہ نے ستن اور گریوہ کا مد بھاگ ایک تال کے برام بتایا تو دونوں ستنوں میں بارہ انگل کا اندر مانا جاتا ہے ستنوں کے مندل دو انگل کہے گئے ہیں دونوں اس مندل کی بیتر یو کے برام بتا گئے ہیں وقت ستل کی چوڑائی دو تال کہی گئی تو دو تال چوڑیس ہو گیا انگل ہو گیا دونوں ککش باہو اور ان کے ستن کے چھے انگل کے ہونے چاہیے دونوں پیر چودہ انگل اور ان کے انگوٹے تیل انگل کے ہوں انگوٹے کا اگر باغ انت ہونا چاہیے اس کا وستار پانچ انگل کا ہو اسی پرکار انگوٹے کے سمانے پردیش میں انگولی کو بھی لمبی بنانا چاہیے اس میں سولوے انت سے ادھک مدیمہ انگولی ہو انامی کا رنگ فنگر وہ ہے انگولی کی اپیقش آٹھوہ بھاگ چھوڑی چھوٹی ہو انہما کے آٹھوے بھاگ میں نیون کارنش کا ہو اور دونوں ایڈیا دو دو انگل میں رہنی چاہیے کیونکہ گاڑ کے پیقش اس میں ایک کلا دیکھ رہے انگولی میں دو پور بننے چاہیے جس کا دو انگل کا ہے پردیش نے کا دو انگل کا ہے تو اور کنش کا کرمش آٹھوے بھاگ میں کم رہے مطلب انگولی کے موٹائی ایک انگل کے ہو اور موٹائی اس کے آدھے بھاگ کے تل رکھنے چاہیے آدھے انگل کی رکھ سکتے آپ اور جانگ کے آگے کا بھاگ چودہ انگل کا مدھے بھاگ اٹھارہ انگل کا گھٹنے کا مدھے بھاگ اکیس انگل کا گھٹنے کی اچھائے ایک انگل اور منڈل تین انگل اگر آپ کسی کو ہیلپ چاہیے تو یہ بول دیجئے میں کو بتا دوں گا پرسن اگر آپ بنا رہے ہوں تو پتا دیجئے اور گھٹنے کی اچھائی ایک انگل اور منڈل تین انگل انگل بھاگ اٹھائیس انگل ہو تو اس کے ایک تیس انگل اوپر انڈ کوش تین کا وستار چار انگل کا ہو کٹی پردیش کا وستار اٹھار انگل کا ہو اور ستریوں کی ارچ بگرہ میں کٹی کا وستار بائیس انگل کا اور ستنوں کا بار انگل ہو باقیوں کا چھے اور دونوں ککشوں کے اوپر چھے انگل کے سکند کی بنانے کی بھی دی ہے اور دونوں بجاؤں کی لمبائی بیالیس انگل ہو اس کے مد بھول بھاگ سول انگل کے ہونے چاہیے باہو کے اوپری انچ تک اٹھارہ انگل ہونا چاہیے دوسرا پر اس کے پر ایک انگل کم کہا گیا ہے اور باہو کے مد بھاگ کا وستار اٹھارہ انگل نیچے کا ہاتھ پانچ انگلیا بنی ہو اور انیم کا انگل مد مد اپکشا سبتانچ کم رہتی ہے اور انگوٹہ اور کنشتھا یہ کنشتھا ہے اس کا بھی تھوڑا کم رہتا ہے اور مد مد ترجنی ہونی چاہیے یہ بھی چھوٹی رہتی ہے انگوٹہ ترجنی کے ادھارہ سے نیچے ہونا چاہیے کیونکہ لمبائی میں اترہ ہی ہونا چاہیے اس کا بستار چار انگل کا ہونا چاہیے شیش انگلیوں کے بستار ایک ایک بھاگ سے سنی ہوتے اس پرکار ایک ایک ہر پور میں انگلیوں میں ایک یو کی کمی ہوتی رہتی ہے انگوٹے کے پوروں کا مد بھاگ ترجینی کے سمان رہتا ہے تو اگلا پور دو یف سیدی آ گیا ہیں تو اور اس میں اتر پردیش کی لمبائی جو ہے اتر پردیش کی لمبائی جو ہے چار انگل چودہ انگل اور ابو شنو سے بھی بوشیت ہو ان کی بجائیوں کو کچھ منور آکر تی سے بنانا چاہیے مخاکرتی جو ہے وہ اپیش شکرت لمبی ہو الکا ولی اتم ڈنگ سے رچت ہو ناسکہ گریو للاٹ ساڑھے تیل انگل کے ہونے چاہیے اور ارد پلوں کا بستار انگل کے پرشت یہ دیوی کے بارے میں بتائی گیا ہے کیونکہ لکشمی ساتھ میں ہونی چاہیے اور سبھی دیوتاؤں کی نو تال کا پریمان بتائی گیا ہے نو تال کا پریمان ہونا چاہیے نو تال ٹھیک ہے اور انگوٹے سے مدہمہ انگلی تک پھیلے ہوئے کرتل کو تال کہتے ہیں مطلب یہاں سے یہاں تک تال یہ تال ہے تو یہ اس کا سپیسیف میجرمنٹ ہے وشنو کی مورتی کا تو تھوڑا آپ کو لگا ہوگا لمبا ہے تھوڑا بورنگ بھی لگ رہا ہوگا لیکن اس کو اس وشنو میں انٹریسٹڈ ہے ان کو کافی اچھا لگے گا تو کتنا سپیسیفک ہے کتنا ایک چیز کا جیٹیل میں آپ پوچھنا چاہتے تو گھر پہ بنا سکتے ہیں اپنے بچوں کو پریریت کریے اور بھارت میں بہت آرٹسٹ کی کمی ہو گئی ہے اچھے ارچ وگرہ کو بنانے والے جو اس طرح کے میجرمنٹ سے بنائے جائے تو اس کو کہاں سے مورتی پوچھا بولیں گے کتنا ایک مند سے کوئی بنی ہوئی مورتی نہیں کسی کی یہ مورتیاں تو مند سے بنا سکتے آپ یہ ارچ وگرہ کی بات ہے کہ کس طرح ہم ارچ وگرہ کی پوچھا کریں اور ارچ وگرہ کا ایک سپیسیفک معافی یہ تو سبھ وشنو کا تھا اب جب لنک سنیں گے تو آپ بڑا اشری ہو جائے کہ لنک کیسے بنائی جاتے ہے شیو جی کی مورتی کیسے بنائی جاتی ہے تو کچھ لوگ بولتے ہیں بار بار بتاتے ہیں کہ مورتی پوچھا ہم نہیں کرتے ہیں آج کل تو گورن کی بات ہو گئی ہے کہ مورتی اتر ہیں مورتی پوچھا کرنی بھی نہیں چاہیے ہم تو ارچ بگرہ کی پوچھا کرتے ہیں اگوان کرشن کا عدیش ہے کی میری ارچ بگرہ بناؤ مجھے پوچھا کرو کیونکہ بتاؤ آپ کو ہم کو آنکھوں سے دیکھنا آسان ہے ہم دیکھ رہے ہمارے ہمارے ویجن فیزیکل اس کا مجھے ڈیوینشن معلوم ہے تو اس بہت ہمارے آنکھیں ہیں اس لئے اور لوگ بولتے ہیں ہم دھیان کریں گے کبھی دھیان سب کے لئے پاسیبل نہیں کچھ لوگ کے لئے پاسیبل ہے میں سے بہت لوگوں کو جانتا ہوں جو دھیان کرتے ہیں وہ اچھی طرح کرتے ہیں اور انت میں یہ میں نے دیکھا ہے تو process بہت سارے ہیں کسی بھی طرف سے آپ پہنچ کچھ لوگ اپنے کرموں کے دوار پوجہ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک بات ہے اچھے کرم کرنے چاہیے لیکن کرم کا پھل دیوتا کو دینا چاہیے تب وہ کرم آپ کے سکسسفل ہو جاتے اسی کو نشکام بولتے کہ سارے کرم کیے گئے اپنی سنتوچے کے لئے نہیں دیوتا کے لئے پھر آپ کو وہاں پہ کوئی رکاور نہیں ہوگی تو اس طرح ہمارے شاستر پہ بڑا سائنٹیف ایکسپلینیشن ہے تو آج آپ کو سمجھ آیا مورتی پوجہ نہیں کرنی چاہیے لیکن ارچ آٹھ بجاؤ والی رکھیں چار بجاؤ والی رکھیں یا دو بجاؤ والی رکھیں ہم ہمارے دو بجائے والی زیادہ اچھی مانی جاتے ہیں تو روحان کرشنی کی مورتی بنائی رام کی بنائی دو بجاؤ والی اور گھر پہ رکھئے اور اس کی ارچ بگرا کی پوجہ کریں اس کو پوچھا کریں گھر میں سیوا کریں تو اس آپ کے گھر میں بہت شانتی آئے گی گھر میں پرسنت کا مال ہوگا ایک امریکن نے مجھ سے پوچھا کی how do I make my existence pure تو میں اس کو بولا it begins from home make your home a sanctuary آپ کا گھر آپ کا آشر ہو مطلب آپ کا گھر سکھ گھر نہ آشر من جائے جب آپ گھر آشر من جاتا ہے تب آپ کہیں ہی ہوں گھمتا ہوں پھر تھوڑے دنوں کے بعد میں اپنے جگنہ جی کو مس کرنا شروع کر دیتا مجھے آنا ہی پڑتا ہے جگنہ جی کے سیو مس ہو رہی ہے آپ لوگ کو لگتا ہوگا کہ آتا ہے بھاگ جاتا ہے دس دن میں بھاگ جاتا ہے یہاں پہ لوگ انڈین امریکان جاتے ہیں بھارت آپ کو ایک پرسنل بات بتاتا ہوں اور یاد رکھئے گا ہمیشہ جب ہم لوگ بھارت آتے ہیں ہمارے لئے بھارت صرف ایک ہمارا گھر نہیں اور میرے لئے تو بھارت ایک تیر ستھل ہے تو اس کی مہیمہ بہت زیادہ ہے اور جب بھی میں آتا ہوں پروگرام دیتا ہوں جہاں بھی جا بات کرتا انیورسٹیز میں اور مجھے کبھی لوگ بلاتے کبھی نہیں بلاتے اور جب میں جاتا ہوں وہاں پہ تو وہاں کا جو اس کردیتا ہوں کہ گھر و جگہ ناجی کی سیوہ کون کرے گا تو یہ اٹیچمنٹ بن جاتا ہے کہنے کا بدل یہ تھا کہ آپ ارچ و بگرہ سے آپ اٹیچمنٹ بن جاتا ہے گریشتہ بن جاتا ہے پھر وہ ارچ و بگرہ ارچ و بگرہ نہیں رہتی تو میں جب انڈیا بلوگ بلتے ہیں آپ دس دنوں واپس آ جاتے ہیں سات دن میں تو رہ کے ماب سے بنائیے اور کچھ مدد چاہیے تو مجھے جرور بلیے گا لکھ دیجئے گا ساتالجی اور ساتالجی اور توہار جی پہ یا پھر کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا کبھی یوٹیوب کمنٹ میں دیکھتا ہوں اور جب میں کمنٹ لکھتا ہوں تو اس میں اے ایس کر کے سائن کرتا ہوں باقی سمیں ایک دو لوگ ہیں شیر جی کی ارچو بھی گرہ بنائی جائے گھر پہ اس کی پوچھ ارچنا کرنے کے لئے کیا ماپ ہونا چاہیے گھرے جی کارتی سوری دیو اچھے ایک امپورٹن بات کرشن ادھو کو بولتے ہیں کہ تم منتروں کے دوارہ سوری گرہ میں میری آراد نہ کر سکتے ہو جیسے کہ آپ مجھ پہ من چند کر سکتے ایسا وہ بہت کرشن بول رہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن بھکتوں کا سنگ بہت امپورٹن ہے تو جہاں بھی آپ تیر سل جائیں بہت بھکتیں تو سراتن دھرمہ ایک دم بڑھ رہا ہے تو ہر لیکے بھکتوں میں شردہ بڑھ چکی ہے سراتن سی جائے کاشی جائے کہیں بھی جائے وہ بھکتوں کو رہ لیں آپ اچھے بھکت ملیں گے آپ کو آشرا میں یا گھنگا کی طرح میں ملیں گے اور ان کا سنگ لیں بہت امپورٹن ہے اور آپ نے اسے کچھ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم لگ کو یودھ کرتا ہے جیسے ارجن بڑا شان سباب کا ہے لیکن کیتنا بھینکر یودھ کیا اس نے تو خردنگ باجی اددتا کٹھوڑ شبدوں کا چین یہ آپ کے یوگ پتھ میں بگن ڈال دے گا تو اس نے سرل سباب رکھئے اور دوسروں کی لندہ مت کرئے کبھی بھی دوسروں لندہ جب نہیں کرتے تو کبھی کبھی میں لکھتا ہوں کبھی مجھے جب کچھ لوگ ٹویٹ کرتے ہیں ایک میتھولوجیکل وے میں تو مجھ سے رہا نہیں جاتا تو میں لکھ دیتا ہوں کیونکہ میرا پرسنل سباب جو جانتے ہیں لوگ ویسا نہیں ہے کیونکہ اگر میں لوگوں کی کردیسیزم میں گھج جاؤں گا تو اپنا کام نہیں کر پاؤں گا تھوڑ دور رہتا ہوں میں جہاں مجھے رکھتا کہ سباب مرواد ہوگا میں وہاں نہیں جاتا تھوڑ پرسنل باتیں ہو رہی ہیں آج کچھ جادے ہی ہو گئی بات انیوی تھنکی بیری مچ فور وچ دیشو دو لائک شیئر سبسکرائب دو میرے فیڈبیک میں فیڈبیک اب انجار کروں گا اور اگر کوئی سب گائیڈنس چاہیے تو مجھ سے پوچھ لیجیگا نمستے رہی جگنات اور تینکی فور وچ ستالجی دو لائک شیئر سبسکرائب دنیا کو بتائیے اور میرا پلیلیس ضرور دیکھیں شروع سے آخر تک سارے ویڈیوز دیکھیں اور ہمارے پلیلیس دھرما گلوگل ویو پوائنٹ وہ ضرور دیکھیں انچین ہندو ہیسٹری وہ ضرور دیکھیں کوش ملتا کیلیا جی ہمارے بہت ساری پلیلیس آپ سبسکرائب کریے دیکھیں آپ کو بہت آنندہ آئے گا